سعودی وزارتی افرادی خوت وہ سماجی بہبود نے کہا ہے کہ گھرے لو ملازماؤں کے لیے سپیشل کیر سینٹر خائم کیا جائے گا جہاں کفیلوں سے مفرور اور خدمات سے منع کرنے والی گھرے لو ملازماؤں کو رہائش فرام کی جائے گی تفصیلات کے مطابق وزارتی افرادی خوت چاہتی ہے کہ گھرے لو ملازماؤں کے حوالے سے دنیا بھر میں سعودی عرب کی اچھی تصویر بنے اس حوالے سے منفی پروپیگنڈے کا عملی جواب دیا جائے اسی لیے گھرے لو ملازماؤں کے لیے سپیشل کیر سینٹر خائم کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے سعودی عرب کے حوالے سے کئی باتیں بیرونی میڈیا میں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ملازمائیں سعودی ائرپورٹس یا بندرگاہوں پر پہنچتی ہیں تو ریکروٹنگ ایجنسیوں کے نمائندی یا ملازماؤں کے خدمات حاصل کرنے والے سعودی موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ملازمائیں مشکلات سے دو چار ہو چاہتی ہیں وزارتی افرادی خوت نے کیر سینٹر خائم کرنے کا پروگرام یہ تمام مسائل حل کرنے کے لیے بنایا ہے آئندہ گھرے لو ملازماؤں کو ائرپورٹ پہنچنے پر کیر سینٹر کے حوالے کر دیا جائے گا جہاں انہیں کھانے پینے رہنے کی تمام سہولتیں مہیا ہوں گی ریکروٹنگ ایجنسیوں کے نمائندے اور سعودی کفیل انہیں کیر سینٹر پہنچ کر کاغذی کاروائی مکمل کر کے اپنے گھر لے جا سکیں گے وزارت افرادی خوت نے گھرے لو ملازماؤں کے دیگر مسائل حل کرنے کے لیے سخت ذابطی مقرر کی ہیں ان ذابطوں کی پابندی نہ کرنے کے وجہ سے بھی بعض ملازمائیں کفیلوں سے فرار ہو جاتی ہیں اور کئی ایسی ہوتی ہیں جو کفیلوں کی جانب سے طلب کے جانے والے متعدد کام انجام دینے سے معذرت کا لیتی ہیں وزارت نے کفیلوں پر پابندیاں آئیت کی ہیں ایک پابند یہ ہے کہ گھرے لو ملازمہ سے کفیل ایسا کوئی کام نہیں لے سکتا جو ملازمت کے معایدے میں شامل نہ ہو گھرے لو ملازم یا ملازمہ سے کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحک ہوتا ہو